شام کے شہر حلب میں ہفتے کے روز اپوزیشن گروپوں کے ساتھ لڑائی میں حلب آلٹری کالج کا ڈائریکٹر برگیڈیر جرنل آصف خیربک ہلاک ہو گیا ہے رواہ ماہ کو حلب میں فضائی ٹیکنیکل کالج کے کمانڈر برگیڈیر جرنل دیب بزی کے مارے جانے کے بعد دو ہفتوں کے اندر یہ شامی صدر بشار الاسد کے لیے دوسرا بڑا دھچکا ہے مقتول برگیڈیر جرنل کا تعلق شامی حکومت کے آبائی علاقے الکرادہا کے گاؤں بکنی سے ہے خیربک خاندان ان خاندانوں میں سے ہے جن کے آل الاسد کے ساتھ تاریخی تعلقات رہے ہیں اس خاندان سے تعلق رکھنے والے افسران کی ایک بڑی تعداد شامی حکومت کی فوج میں خدمات سرانجام دے رہی ہے شام میں انسانی حقوق کی رسدگاہ کے ڈائریکٹر رامی عبد الرحمن نے 18 اگست کو اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ برگیڈیر جرنل دیب بزی کی ہلاکت نے بشار الاسد کے فوجیوں کے مرال پر واضح اثر ڈالا ہے جو پہلے سے ہی نچلی ترین سطح پر پہنچا ہوا ہے بشار الاسد کے حامی برگیڈیر جرنل آصف خیربک کے مارے جانے پر بشار حکومت ہل کر رہ گئی ہے اور اسدی فوج انتہائی مایوسی کا شکار ہو کر فوج سے فرار کا راستہ اختیار کر رہی ہے ایمان کی کرنہ ہدایت کی جمع رسال خدا